سابق وزیراعظم نواز شریف کے کل لندن جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ویزا لگوانے کے لیے نواز شریف کا بریٹش ہائی کمیشن کا دورہ لاہور میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی سپیکر قومی اسمدی اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئیں اور اس ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال آرٹیکل 62-63 ترمیم سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا نواز شریف نے آج لاہور میں مصروف دن گزارا سابق وزیراعظم رائیوینڈ سے مارڈل ٹاؤن پہنچے جہاں ان کی سپیکر قومی اسمدی صدار آیا صادق سے بنٹوان ملاقات ہوئی جس میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال آرٹیکل 62-63 میں ترمیم اور قومی اسمدی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے معاملے سمیت پیپلز پارٹی اور ہم خیال اپوزیشن سیاسی جماعتوں سے روابط بڑھانے کے لیے لاحی عمل تشکیل دینے پر باتشید ہوئی ملاقات میں اتفاق ہوا کہ پارلیمنڈ میں خانون سازی کے حوالے سے حکومتی اور اپوزیشن ہم خیال سیاسی جماعتوں سے رابطے کر کے انہیں اعتماد میں لیا جائے گا سابق وزیراعظم نے خرشی شاہ کی بطور اپوزیشن لیڈر کارکردگی کو سراہا جس کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف وزیراعظم پنجاب شہباز شریف کی رہائجگاہ پر پہنچے دونوں پارٹی رہنماؤں کی اس سیاسی بیٹھک کے دوران نیپ کیسی سے متعلق تبادہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں ان کا سامنا کریں گی نواز شریف بریٹش کونسل لاہور بھی گئے جہاں انہوں نے برطانوی بیزہ سنٹر میں دس سال کے بیزے کے لیے درخواست بھی دی ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم کے جلد برطانیہ روانہ ہونے کا امکان ہے کیم امن ایفا نشید کے ساتھ ادنان شیخ کیپٹل ٹی وی لاہور